بسم اللہ وقمان ارباہیم نوول ہے میرے ستمگر تحریر ہے لائبا کھان کی اپیسوڈ نائن مجھے چھوڑے مجھے جانا ہے اس کے حسار میں جلملاتی بسکت نراز ہوتی ہوئی بولی مگر وہ اس کی بات کا کوئی بھی رد عمل کیے بینا یوں ہی کھڑا رہا جیسے اس نے اس کی کوئی بات سننی ہی نہ ہو کہاں بلا کر کچھ توکف پات وہ بولا تو آنکھوں میں گسا لیا اسے تکنے لگی جیسے آنکھوں سے مار ڈالنا چاہتی ہو گھر اس کی آنکھوں کی لپک دیکھ اس کے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے جبکہ اس کے یوں بولنے پر جین کھان زادہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا چلو پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے لیے آگے بڑھنے لگا مگر وہ رک گئی وہ اس شخص پر بروسہ کرنے سے کاثر تھی آپ کے ساتھ نہیں جانا مجھے سخت لہجے میں بولتی وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے ازاد کروا گئی بار بھی تم اکیلے جاؤ گے اس تیز بارش میں کھڑکی سے نظر آتی بارش کے جانب اشارہ کرتا وہ شوکھیہ بولا جبکہ اس کا یہ انداز حیران کن تھا وہ اپنے ہر انداز سے سامنے کھڑی لڑکی کو ہر پل حیرت کے جھٹکے دے رہا تھا ہر پل سخت گسے میں رہنے والے شخص سے وہ ایسے کسی جنگلے کیا امید نہیں رکھتی تھی اور اوپر سے اس کا یہ انداز اور لب اور لہچہ ایک نظر باہر برستی تیز بارش پر ڈالتی وہ بیٹ پر رکھی اپنی شال اٹھا کر اوڑنے لگی اس کا سوال نظر انداز کی وہ یوں ہی باہر نکلی جبکہ باہر لانچ میں کوئی بھی نہ تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ میر اسے کہاں لیا تھا ہاں مگر یہ جگہ ان کے گھر سے کافی فاصلے پر تھی اس کے باہر نکلتے ہی وہ بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے باہر آیا تب ہی جیب میں رکھا اس کا فون بجا جس کو باہر نکال سائلنٹ پر لگاتا وہ واپس اس جیب میں رکھ گیا اس کی نظر لانچ میں کسی کو تلاش کرتے انش پر ٹھہری ہوئی تھی وہ یہاں وہاں دیکھتی بے ساکتا اپنے پاس کھڑے زین کسی نے سے جا ٹکرائی یوں ہی چانر ٹکرا جانے پر اس کا بیلنس بگرا تب ہی زین ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر اسے گھنے سے بچا گیا گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے کان کے نزدیک جھکا سرگوشی کرتا وہ اسے پریشان کر گیا جبکہ ایک جانب اس کی نزدیکی اور دوسری جانب اس کی بتائے گئی بات وہ گھبرا کر اس سے دور ہوئی مگر کلائی اب بھی زین کے ہاتھ میں قید تھی میمیر بھ 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 بھائی گھبراہت کے مارے اس کے الفاظ اب بھی ٹوٹ کر ادا ہوئے وہ جتنی بہادر بنتی اسے وہ بندہ پہلے دن سے ہی عجیب لگتا تھا اوپر سے آج کا عجیب و غریب دن بیگم اچانک زین نے اسے شال کے دونوں سائٹ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ اس اچانک ہوئی افتاد کے لئے تیار نہ تھی تب ہی وہ اس کی جانب کھینچتی چلی گئی جبکہ وہ اسے پکار کر اپنی بات جاری کر گیا تمہارے میر بھائی وہ بھلا کیا بندہ تھا جس نے ایک ہی سوال مجھ سے تین بار پوچھا اور تمہیں میرا کر دیا ہاں وہ کاری صاحب وہ انہیں چھوڑنے گیا تھا ہے اس کی شرارت بری بات اور آنکھ ونگ کرنے پر اس کا چیرہ شرموں اور اس کی قربت کے زیرے اثر سرکھونے لگا اس کی گہری آنکھیں اور لہجہ وہ گبرانے لگی آپ مجھ سے دور رہ کر بھی بات کر سکتے ہیں اس کی گرفت سکت ہوتے دیکھ کوئی اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر سے اٹھاتے ہوئے بولی مگر وہ جون کا توں ہی کھڑا رہا مگر تمہیں قریب رکھنے کا میرا دل چاہ رہا ہے آنکھوں میں شرارت دیئے وہ اسے دیکھ کر بولا کنفیوز کرنے لگا ابھی وہ کچھ کہتی اسے کے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا خان آنکھوں میں دیکھ کر بولتا وہ ہاتھ ہٹا گیا کہو باری سانس نے اپنے چیرے پر محسوس کر وہ لپ کانٹنے لگی جبکہ دونوں ہاتھ اس کے کمر پر بھندے ہاتھ کھولنے میں مسروع تھے کھان پیچھے ہٹیں وہ شاید رونے کو تیار ہو چکی تھی ایک جانب اس کا لمس ایک جانب اس کی اتنی نزدیکی اور تیسرہ سجی وہ گہری بولتی اپنے وجود پر گھڑی نزدیں وہ اسے خود سے دور نہ ہٹا سکی تو اس بے بسی پر اسے رونہ آنے لگا غصہ وہ کرنا پائی کیونکہ اس پر وہ اس شخص کے ساتھ وہاں اکیلی تھی اگر میر ہوتا تو وہ کب کی اس کے ساتھ یہاں سے اس کی نزدوں سے اوجل ہو چکی ہوتی اس کی گبراہت دیکھ بلاکھر اسے اس پر ترس آئی گیا تب ہی وہ اسے شال درست کر کے باہر آنے کا کہتا باہر نکل گیا اس کے جانے پر شکر ادا کرتی وہ اس بٹے کو ہٹا کر شال اچھے سے اور کر باہر نکلی اس کے لئے اس بٹا کی شاید کوئی ویلیو نہ تھی تب ہی وہ اسے وہیں صوفے پر پھینک کر باہر آگئی سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا بارش دیز تھی تب ہی وہ بھاگ دو ہی کار کی جانب آئی اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی آن اس کے پیچھے بیٹھنے پر وہ چہرے کا رخ موڑ کر اسے پکار گیا جبکہ اس کا یوں اپنے نام کے کچھ جملے رہنا اسے عجیب لگا تب ہی وہ سر اوپر اٹھا گئی آگے آو اس کے آواز میں سکتی نمائیا تھی وہ گستہ سے شال کو پکڑ کر دروازہ کھول تھی جانب وہ دن جو اس کی بے بسی کا مزاق اڑا رہا تھا اور دوسری جانب وہ کیسے کوئی اس سچویشن میں اتنا نارمل ہو سکتا تھا اس کی باتیں اس کا لہجہ اس کا لمس اسے تن کر رہا تھا یا سوال خود سمجھ نہ سکی وہ اسے دکیل کیوں نہیں رہی تھی اس کی ہاتھوں میں اب سکت نہ تھی اس میں کچھ کہنی کی سکت نہ رہی تب ہی بینہ بحث کی وہ کار سے نکل گئی اسے لگا وہ آگے اگر بیٹھے گیت وہ اس بارش میں باہر نکلا اسے یہ بارش سکت بری لگتی تھی مگر وہ اس لڑکی کے لئے پہلی بار اس تیز بارش میں بھیگتا ہوا اس تک پہنچنے لگا جو نجانے کن سوچوں میں گم تیز دیر چلتی اس سے دور جا رہی تھی زین کے کپڑے اور انوش کے کپڑے بھیگنے لگے تھی وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آ کر اس کی کلائی پکڑتا اپنی جانب کیا وہ لڑکی جو باہر بلکل نارمل تھی اندر سے اس کی اپنے آپ سے جاری جنگوں سے سب نواقف تھے اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی وہ اس بارش میں بھی اس کے آنسوں پہچان گیا نجانے آج کا پہلا وار کس پر ہوا تھا آن اس کی بند ہوتی آنکھیں اور ڈیلا پڑتا وجود محسوس کر وہ حیران ہوتا اس کو اپنے حسار میں لے گیا سنسان سڑک بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بلکل نڈال پڑ چکی تھی آج کا ہوا ہر واقعہ اس کے ذہن پر گہرہ عصر چھوڑ چکا تھا ذہن کو اس کی سرک آنکھوں سے گرتے اس پانی سے وحشت ہونے لگی آنچ سب ٹھیک ہے بے ساکتا یہ جملہ سرگوشی کی صورت ادا ہوئے اور وہ اسے بازوں میں بھر کر کار کی جانب لے آیا اس پورے عمل کے اندر ہی وہ ہوش کی دنیا سے بے کبر ہو چکی تھی ٹوٹتے بدن اور تپیس زدہ وجود کے ساتھ وہ آنکھ با مشکل کھولتی چھت کو تکنے لگی کچھ پر خموشی اور انجانے پن کی نظر ہوئے جب کچھ ہوش آنے لگا تو وہ آس پاس لیکھنے لگی وہ اس کا اپنا کمرہ تھا وہ حیران ہوئی کل کا ہر واقعہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا بے اکتیار آنکھوں سے گرم شال بہکت تکیہ میں جذب ہو گیا تب اسے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی اس کا وجود اسے کسی بوجھ کی امانت محسوس ہو رہا تھا نجانے کب سے بخار میں جلس سہی ہیں اس نے نوری کی آواز سنی وہ شاید کسی کو اندر لائی تھی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تب ہی کچھ لمحوں بعد اسے کسی کا ہاتھ اپنے چیرے پر محسوس ہوا اور وہ آواز اس کی جانب گھنچنے لگی وہ ٹھیک ہے وہ آواز وہ پہچانتی تھی وہ اس آواز سے دور باگ جانا چاہتی تھی نہ جانے کیوں جین کھان زیادہ سے اسے اس قدر شدید الجن تھی وہ محسوس کر سکتی تھی وہ اس کے بے حد قریب تہا اس کے مقصوص کلون کی خشبو اسے اپنے بے حد نزدیک محسوس ہوئی اس کا اپنے گد بندہ بازو وہ محسوس اب کر سکتی تھی تب ہی اسے اپنی بازو پر کسی چیز کی چوبن محسوس ہوئی دس سے چور آنکھوں کو بے حد مشکل سے کھول کر دیکھا تو لیڈی ڈاکٹر اس کے بازو میں انجیکشن لگا کر اب پیچھے ہٹ رہی تھی اپنا کھیال رکھئے گا اس نے ڈاکٹر کو کہتے سنا سامنے سے آتی تیز سفید روشنی اس کی آنکھوں کو جبنے لگی میں انہیں چھوڑ کر آتی ہوں نوری زین اور انوش کو ایک نگاہ دیکھ ڈاکٹر کے ساتھ باہر نکل گئی جبکہ نوری کی سوال گئے نظریں اس کی آنکھوں سے چھپنا سکی تھی تیز بخار کے باعث اسے آنکھیں کھولنا مشکل ترین کام لگا تب ہی وہ اپنا چہرے کا رکھ موڑ کر ذہن کے قریب کر گئی اگر میں جان جاتا تم اتنی عذیت میں تھی تو میں تمہیں ایک پل بھی اس عذیت میں تنہا نہ چھوڑتا اس کی اس بار سے وہ جان گی رات کو ہی وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا شاید اب نوری کو بتانے پر وہ آیا ہو بد آنکھوں سے وہ اپنے ذہن میں چلتے ان کی حلال سے الجن محسوس کرنے لگی وہ سونا چاہتی تھی مگر اس بخار کے باعث اس کے دماغ پر جیسے کوئی ہر تھوڑے برسا رہا تھا تب ہی اس نے محسوس کیا کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا کچھ ہی پلوں بعد اسے سکون ملنے لگا دیرے سے چلتی وہ انگلیاں اس کے پر سکون کر رہی تھی دیرے دیلے وہ نیت کی اگوش میں جانے لگی شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی نہ اب آنکھوں پر تھکن تھی نہ ہی جسم پر وہ بوچ تب ہی وہ اٹھ بیٹھی کمرے میں اس وقت کوئی بھی اس کے پاس موجود نہ تھا تب ہی وہ گہرا سانس بھرک کر وہ شن کی جانب اپنے کپڑے الماری سے نکال کر چینج کرنے چلی گئی اس کے پیچھے ہی اس نے محسوس کیا دروازہ کھلا تھا مگر وہ اس وقت فریش ہونا چاہتی تھی فریش ہو کا چینج کرتی وہ اپنے بال درست کر کے ربٹہ سر پر اوڑتی باہر نکلی سامنے ہی نوری کھڑی تھی اور ٹیبر پر رکھی ٹری دیکھ وہ ہاتھ اولیا سے پہنچتی بیٹ پر جا بیٹھی کیسے طبیعت ہے آپ کی نوری کا لیچہ ہمیشہ جیسا ہی تھا بہتر ہوں دو لفظی جواب دیکھ کر وہ خموشی اکتیار کر گئی اچھا میں آپ کے لیے یہ فروٹ لائی ہوں وہ ٹری اٹھا کر اس کے قریب لاتی ہوئی بولی جبکہ اسے بخ محسوس ہو رہی تھی تب ہی وہ اوپر ہو کر بیٹھتی نوری کو بھی ساتھ پیٹھنے کا اشارہ کر گئی وہ شاید اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی ٹری اس کے سامنے رکھ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھتی کچھ کہنا ہے اس کے چیرے پر خوشی دیکھ انوشی کو پوچھنا ہی پڑا آپ کو بتا ہے مجھے میر صاحب نے سب بتا دیا ہے اس کی بات پر وہ جو سیف کا ٹکڑا موں کی جانب لے جانے لگی تھی تھم گئی کیا بتا دیا ہے آنکھوں میں حیرت یہ وہ نوری کو تکنے لگی ارے آپ کیوں زین صاحب کے نکاح کا مگر انہوں نے مجھے کسی کو بھی نہ بتانے کا کہا ہے آپ جانتی ہیں بی بی جی میں کتنی خوش ہوں کتنی لمبا گھینج کر وہ اپنی خوشی ظاہر کرنے لگی جبکہ آنش کو وہاں اکسیزن کم ہوتی محسوس ہوئی وہ اس وقت ان سب چیزوں کے متعلق تو بھول ہی گئی تھی کیونکہ کیوں اس کی زبان لڑ گڑائی مگر نوری جو خوشی کے کمار میں تھی اس کے چیرے کے تاثرات اور الفاظوں پر گور ہی نہ کر پائی ارے آپ کی زین صاحب کی جوڑی کتنی پیاری لگے گی نہ یقین کریں وہ اتنے ہینڈسم ہے اتنے ڈیشنگ اوف میں تو مر مٹ گئی تھی جب پہلی بار دیکھا تھا وہ بول رہی تھی اور انوش کو سانس لینا دشوار لگا نوری خموش ہو جاؤ بلا کر اس کے زبط کا پیمانہ ٹوٹا اور روچلا اٹھی اس کے اس ریاکشن پر نوری خموش ہو کر اس کے زبط کے مارے سرک ہوتے چیرے کو دیکھنے لگی بی 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 جی کیا ہوا میں تو اپنے خوشی ظاہر کر رہی ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ ان کے ساتھ خوش رکھے مجھے آپ ان کے ساتھ بڑی پیاری لگی اس کی باتیں پھر شروع ہو گئی وقتی تعلق کو کوئی رکھ نہ دو نوری سائی ٹیبل پر پرکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیتی وہ اسے سکت انداز میں جواب دے گئی ایسا تو نہ بولیں اللہ آپ کو خوش رکھے نوری جانتی تھی وہ جلدی رییکٹ نہ کرتی تھی تب ہی وہ کہت کے باہر نکل گئی اس کے باہر آتی ہی انوش سر ہاتھوں میں گرائے سسک پڑی ہاتھوں میں لذش فاضح ہوئی اور آنکھ سے نکلتے وہ آنسو اس کی جھولی میں گرنے لگے